ہم بیرم کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اپنے سبق کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تم میرے علمیں اضافہ فرما تو انگلیش میں بیرم کو لیور کہتے ہیں لیور یہ جو ہے ایک سادہ سی مشین ہے لیور ایک سٹک ہوتی ہے جو کہ فلکرم مقصود نکتہ ہوتا ہے جس کے گھرد دھومتی ہے اس کو فلکرم کہتے ہیں تو بیرم جو ہے جیسے یہ ایک سٹک ہے اور جس نکتے کے گھرد دھومتی ہے اس کو فلکرم کہتے ہیں تو ایک جو ہے خوبت اپلائی کی جاتی ہے اور ایک عام سے وزن اٹھایا جاتا ہے تو فلکرم جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ وہ مخصوص نکتہ جس کے گھرد بیرم کھونتا ہے فلکرم کہلاتا ہے فلکرم کو انگلیش میں بھی فلکرم کہتے ہیں اور قوت جو بیرم پر لگائی جاتی ہے اسے قوت کو انگلیش میں فورس بھی کہتے ہیں اور وزن کو لوڈ کہتے ہیں اور وزن یا لوڈ بوز جو اٹھایا جاتا ہے وزن کہلاتا ہے تو یہ ایک سادہ سی مشین ہے فلکرم ہے ایک طرف فورس اپلائی کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے وزن اٹھایا جاتا ہے تو ایک لوڈ آم ہوتا ہے اور ایک ایفرٹ آم ہوتا ہے ایفرٹ آم پر ہم قوت لگاتے ہیں اور لوڈ آم سے وزن اٹھاتے ہیں تو یہ ایک چند مثالیں ہیں جیسے جو بیرم کی ہیں جیسے کینچی ہے ہم ہاتھ سے لوڈ لگاتے ہیں اور فلکرم کے گھرتے ہیں اور وہ کاٹتی ہے پھر یہ پلائر ہے یا پلاس ہے اور پھر ہمارے پاس یہ تھوڑی ہے پنجے والی تھوڑی جسے ہم کیل وغیرہ اکھارتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایفرٹ لگاتے ہیں ایک خاص نکتے فلکرم تو اسے فکس کرتے ہیں اور اسے کیل اکھار لیتے ہیں پھر دروازہ جو ہے یہ بھی ایک بیرم کی مثال ہے اس کے علاوہ سٹیپلر جو ہم بھی ایوز کرتے ہیں وہ بھی بیرم کی مثال ہے جیسے ہم کاغزوں کو کٹھا سٹیپل کرنا ہوتا ہے ہم اس کے راکے پریس کرتے ہیں اور پن آرام سے لگ جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو بیرم کی فلکرم کے لوکیشن کے حساب سے تین اقسام ہیں پہلی قسم میں فلکرم قوت اور بوجھ کے درمیان ہوتا ہے جیسے اس کی عام سادہ سی مثال بچوں کا سیسا ہے کہ درمیان میں فلکرم ہوتا ہے دونوں بچے ایک طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کے علاوہ کینچی ہے اس کے علاوہ کین اپنر ہے اور یہ پلاس ہے اور یعنی فلکرم جو ہے وہ لوڑ اور قوت کے درمیان ہوتا ہے اور یہ ہتھوڑی ہے پنجے والی ہتھوڑی ہے جو فلکرم کی دوسری قسم ہے بیرم کی دوسری قسم جو ہے لیور کی اس میں بوجھ فلکرم اور قوت کے درمیان ہوتا ہے پہلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ فلکرم سینٹر میں ہے دوسری ٹائپ میں وزن جو ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے جیسے چابی بوتل کھولنے کی پھر اس کے علاوہ جس کو ہاتھ گھاڑی کہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لوڈ سینٹر میں ہے فلکرم ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہم اس کو فورس لگاتے ہیں اس کے علاوہ بدام توڑنے کا آلہ جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ دوسری ٹائپ میں آتا ہے تو بوٹل آپنر اور نٹ کریکر یا بدام توڑنے کا آلہ بھی دوسری قسم کے تو یہ ہیں ہمارے پاس ویل برو ہول پنچر سٹیپلر نٹ کریکر بوٹل آپنر وغیرہ بیرم کی تیسری قسم میں قوت فلکرم اور بوجھ کے درمیان ہوتی ہے یعنی قوت درمیان میں آگی ایک طرف بوجھ آ گیا اور ایک طرف فلکرم ہو گیا اس کی عام مثالیں ہماری سنسکی میں جھاڑو ہے اور چمٹا ہے اور جو ہے وہ یہ سٹیپلر ہے اور اس کے علاوہ انسانی پازو جو ہے وہ بھی تیسری قسم میں آتا ہے کہ اس میں قوت جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہے تو پہیا وہ اجاد ہے جس نے ٹیکنالوجی اور انسانی زندگی میں انقلاب شروع کیا پہیا نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ آسان کر دیا پہیا سے ہم چیزیں اگر آپ اپنے اردگی نظر دھڑائیں تو ہماری زندگی جو ہے پہیا بہت ساری چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا ٹرولیاں ہیں بائسیکل ہیں جھولوں میں پہیا استعمال ہوتا ہے اس نے انٹرٹینمنٹ میں انقلاب برپا کیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جتنے ذرائع عامد و رفت ہیں وہ پہیے کے مرہونے منت ہیں جو ٹرین ہے وہ پہیے کی بدولت چلتی ہے دیز رفتاری سے پھر ہم فاصلے سمٹ گئے ہیں ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہماری جو کھیتی باڑی کا داروں مدار ہے وہ بھی ٹریکٹر پہ ہے اس کی وجہ سے کھیتوں میں حال چلانا زیادہ آسان ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے ہوائی جہاز جو ہے اس میں بھی پہیے استعمال ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی مشینیں بھی چھوٹے چھوٹے پہیوں سے ملکے بنی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی گھڑیاں دیکھیں تو جو ہمیں سیکنڈوں کا منٹوں کا شمار بتاتی ہیں وہ بھی بہت سارے پہیے کا ملکے بنتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو اسلام جو ہے اگر ہم اچھے مسلمان بنے تو اسلام ہماری زندگی میں پہیے کی طرح بہت ساری آسانیاں لے کے آتا ہے اسلام ہمیں رسم و رواج کی غیر ضروری پابندیوں سے مسلمان کو آزاد کراتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام ایک سکول کی ماند ہے ہم ایک طالب علم ہیں نعبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں اللہ تعالی ہمارا ایکزیمنر ہے اور قیامت والا دن جو ہے یوم قیامہ اس دن ہمارا ریزرٹ سنایا جائے گا اور جنت جو ہے وہ بیسٹ ریوارڈ ہے تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور ہر وقت یہ احساس رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ یقین جانے یہ دنیا بھی ہماری بہت آسان ہو جائے جنت تو ہے یہ تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے امید ہے کہ آپ اس کو خود بھی اچھی طرح سے دیکھیں گے اور علم کو خود بھی سکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں